لداخی مارچل میں میں ہو وسال اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایت نائن سب سے پہلے ایک اہم خبر آپ کو دے رہے کالا کوٹ راجوری کے بڑوح علاقے میں سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے دمیان انکاؤنٹر جاری ہے دیر رات یہ انکاؤنٹر شروع ہوا ہے علاقے میں نامعلوم افراد کی نقل و حرکت کی بسلسل انٹیلیجنس انپوٹ کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کیا سرچ آپریشن کے دوران جنگلاتی علاقے میں چھپے بیٹھے دہشتگردوں نے سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کی جس کے بعد سیکیورٹی فورسز نے فوران جوابی کاروائی عمل ملائی سیکیورٹی فورسز نے علاقے کے محاصلے میں لے کر جوابی فائرنگ شروع کی ہے اطلاعات کے مطابق پروح کے جنگلاتی علاقے میں دو سے تین دہشتگرد چھپے ہوئے ہیں آخری اطلاعات ملنے تک دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے ہمارے ریپورٹر راجن وید اس وقت ہمارے ساتھ سیدھے جڑ چکے ہیں زیادہ اور تازہ دانکاری کے ساتھ راجن کیا ہے اپ ڈیٹ پسال دیکھئے کہ یہ لاس پوائنٹ ہے جو ابرو علاقہ ہے بلکل میرے پیچھے یہ علاقہ ہے اسی جنگل میں وہ آنتک وادی جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں اور یہ ہمیں بتایا گیا ہے ابھی جو اس کیورٹی فورسز کی جو مومنٹ ہیں وہ یہاں پہ کافی ہیوی تھی اور ہمیں یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اس کے آگے جو ہے وہ نہ جائیں کیونکہ اس کے آگے جو ہے جو گولی کی رینج ہے وہ وہاں جو ہے اس کی وہ پہنچ ہو سکتی ہے اور دوسری بات یہ بتا دوں کہ یہ بتایا گیا ہے جو ستانیل لوگ ہیں کی صوبہ جو ہے پونے چھے بارے تک بہت زیادہ جو پائرنگ کی آوازیں جو اس علاقے میں گونج رہی تھی ہارلنگ کی ابھی جو گولیوں کی آوازیں ہیں وہ تھمی ہوئی ہیں کیونکہ آنتک وادی بھی نہیں چاہتے ہیں کیونکہ وہ جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ جنگل وارفر میں ایکسپارٹ ہوتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک علاقے سے فائرنگ کر کے وہ دوسری جگہ چھپنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے میں اس پورے جنگل میں جو ہے ابھی سیکیورٹی فورسز نے اپنا آپریشن چلایا ہوا ہے اور ابھی دو سے تین جو آنتک وادی ہیں وہ اسی گھنے جنگل میں چھپے ہوئے ہیں جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں گھنہ جنگل ہے ایسے کئی پتھلیلے علاقے ہیں جہاں پہ ہائیڈ آؤٹ بھی جو ہیں آنتک وادی ایسا مانا جاتا ہے کہ ان کے ہو سکتے ہیں کیونکہ جہاں پہ انہوں نے اپنا اسلا ہتھیار جو ہے چھپایا ہوتا ہے اور یہیں پہ وہ کوشش کرتے ہیں ایسے ہی گھنے جنگلوں کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہاں پہ چھپتے ہیں اور گھات لگا کے حملہ کرنے میں ہم حملہ کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں جس طرح سے وہ دیکھتے ہیں کہ اگر سینہ کی کوئی تکڑی جو ہے وہ جو سرچ آپریشن کے لیے پیٹرولنگ پارٹی نکلتی ہے اس پہ گھات لگا کے حملہ کیا جاتا ہے ان کی طرف سے اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح جو ہے واپس جنگلوں میں آکے اپنے ہائیڈ آؤٹ میں یہ چھپ جاتے ہیں اور یہ علاقہ جو ہے صبح تک یہ گھونج رہا تھا گھولیوں کی آوازوں سے لیکن ابھی جس طرح میں نے کہا کہ آنتگوادی کوشش میں ہیں ان کو پتہ لگ چکا ہے کہ وہ گھر چکے ہیں اور کسی وقت بھی سینہ ان تک پہنچ کے ان کا صفایہ کر دے گی تو اپنی لوکیشن کو چھپانے کے لیے جو ہے یہ جو آنتگوادی ہیں ابھی ایک لوکیشن سے دوسری لوکیشن تک جو ہے وہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی جو مومنٹ ہے وہ نہ پتہ چل سکے اور بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوں وہیں سینہ کی یہ کوشش ہے کہ اس علاقے کو پورا محاصل میں لے کے اور پورا جو کارڈن آف کیا ہوا ہے تاکہ وہ کسی بھی طرح بچ کے نہ نکلنے پائیں کیونکہ رات بھر جو ہے وہ فارنگ ہوئی ہے اور یہ بتا جاتا ہے کہ ہیولی آرمڈ ہیں یعنی کہ جو آنتگوادی ہیں ان کے پاس کافی ہتھیار اسلام موجود ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یہ جو آنتگوادی ہیں ان کا ہائیڈ آؤٹ اس علاقے میں ہو سکتا ہے جہاں پہ اس ماترہ میں جو ہے وہ ہتھیار چھپائے ہوتے ہیں انہوں نے اور ایسے میں جس طرح سے ٹیکنولوجی کا بھی استعمال اس علاقے میں کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کے علاوہ جو ہے کافی مشکل ہو جائے گا کیونکہ جس طرح سے اس کا تو راجد کیا اس آپریشن میں ہیلیکاپٹر یا ڈرون کی مدد دی جا رہی ہے بلکل جس طرح سے نئی ٹیکنولوجی کی بات کی جا رہی ہے تو ایسے میں یہ صاف ہو جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈرون جو ہیں اور ہیکساکاپٹرزوں ہیں اس کا استعمال اس آپریشن میں کیا گیا ہے اور ایسے میں اور بھی جس طرح سے ہم نے کوکڑناگ میں دیکھا انہتناگ جو انکانٹر ہوا وہاں بھی سینہ کی طرف سے نئی ٹیکنولوجی کا استعمال کیا گیا تھا تو ایسے گھنے جنگلوں میں سینہ کی طرف سے اس کا استعمال اس لئے بھی کافی اہم ہو جاتا ہے کیونکہ ایسے میں نے کہا کہ کافی جو ہے ندی نالے ہوتے ہیں بیچ میں اور ایسی پہاڑیاں ہوتی ہیں جہاں پہ چھپنا کافی آسان ہو جاتا ہے اگر ہم جنگل میں دیکھیں تو ہمیں دور سے کچھ دکھائی نہیں دیکھا لیکن جیسے ہی پاہ جاتے تو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی شخص وہاں پہ ہے اور اس طرح کا جنگل ہے جس طرح سے گناہ جنگل تو ایسے میں جو ہے وہ کافی مشکلے جو ہیں ہو جاتی ہیں سیکیورٹی فورسز کے لیے تو ایسے میں ڈرون جوتا ہے وہ پہلے جا کے ریکی کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ لوکیشن کہاں پہ ہے کہاں پہ جو انتقوادی چھپے ہوئے ہیں اس کے بعد سینہ کی ٹکڑی وہاں پہ پہنچتی ہے اور جو ہے آپریشن کو آگے چلاتی ہے راجل درہ اس علاقے کے بارے میں بتائیں جہاں تک پرمسبل ہو جہاں تک ہم سرکشا کو مدرزہ رکھتے ہوئے کہ یہ علاقہ جو ہے وہ ایل ایسی سے کتنا دور ہے کس زلے کا یہ ایک چھوڑ پڑتا ہے اور یہ جنگلی علاقہ ہے یہ اور کس علاقے میں جا کر ملتا ہے جہاں سے آتنکوادی یہ جاہیں گے کہ شاید اس طرح سے وہ فرار ہو حالانکہ کامیاب ہونے نہیں دیا جائے گا مثال دیکھئے یہ جو گناہ جنگل ہے یہ رجوری کی طرف یہ پیر پنچال کی رینج ہے پہاڑی کی اور ایل ایسی زیادہ دور نہیں ہے یہاں سے یعنی کہ جو پہاڑی علاقے ہیں ایسے کئی ندی نالے یہاں آتے ہیں جو ایل ایسی کے اس طرف سے آتے ہیں یعنی کہ یہ کافی آسان اس لیے ہو جاتا ہے جب بارشوں کا موسم ہوتا ہے جب گناہ کوہرا ہوتا ہے اور جنگل کا علاقہ ہے اور اس میں ایسے موکے کا فائدہ اٹھا کر گز پیٹ کرنے میں یہ آنتکوادی کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو رینج ہے پہاڑیوں کی یہ سنگل تک بھی جو ہے ہم کہیں تھے یہاں سے کشمیر گھاٹی تک بھی وہ پہن سکتے ہیں اور کشمیر گھاٹی سے یہاں بھی آ سکتے ہیں اس طرح کی باتیں بھی پچھلے دنوں میں نکل کے آئی تھی کہ کچھ آنتکوادی گھوٹ ہیں جو یہاں جو ہے انسیڈنٹ کو انجام دینے کے بعد جو آنتکوادی گھٹنا کو انجام دینے کے بعد کشمیر گھاٹی چلے جاتے ہیں اور کشمیر گھاٹی سے واپس اس رینج میں آ کے جو ہے اٹیک کرتے ہیں تو ایسے میں جو آنتکوادی ہیں یہ پرانے روٹ ہیں مثال میں بتا دوں کہ یہ کوئی وقت ہوتا تھا تتہ پانی میں جو آنتکواد تھا وہ بہت زیادہ پیک پہ تھا کالا کوٹ کا علاقہ تتہ پانی کا علاقہ گندہ خواست کا علاقہ یہ تمام علاقے وہ ہیں جو واپس ریوائیو کیے گئے ہیں یعنی کہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں جو یہ لوگ پہلے سے ہی آنتکواد کو جھیل چکے ہیں لیکن بیچ میں شانتی بھی آئی بیچ میں ایسا موقع بھی آیا کہ جب یہاں پہ آنتکواد لگ بھگ سماپت ہو گیا لیکن اب یہ واپس ایکٹیو ہو چکا ہے اور جو مقامی لوگ ہیں وہ آج ستمے میں اس لیے بھی ہیں اس لیے ان کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں کافی جو آنتکوادی ہیں وہ موجود ہیں اور ظاہر سے بات ہے اگر آنتکوادی موجود ہیں اور اس میں پاکستانی آنتکوادی ہیں تو یہ گسپیٹ کر کے آئے ہیں اور گسپیٹ کرنے کے بعد ان کو اس علاقے میں کس نے مدد کی کون اس کے گائیڈ ہے کیونکہ یہ تیرین ہے یہاں پہ کوئی باہر سے آئے گا اس کو اتنا معلوم نہیں ہوگا کہ کہاں جانا ہے حالانکہ میپس کا آج کل جو ہے ڈیجٹل میپس کا اسمال آنتکوادی کرتے ہیں لیکن اس پہ بھی جو سینہ کے پاس موڈرن ٹکنالوجی ہے گیٹٹس ہے وہ لگام لگانے میں سکشم ہے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسی ایپس ہیں جن کا اسمال کر کے یہ آنتکوادی جو ہیں یہ اس علاقے میں چلتے ہیں اور چھپے رہتے ہیں یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹکنالوجی وائز یہ آنتکوادی بھی اس سے بھلی بانتی جو ہے وہ جانتے ہیں اور اس کا اسمال وہ بھی کرتے ہیں اور تب ہی اس علاقے میں جو ہیں اپنی مومنٹ کو چھپا کے رکھتے ہیں کیونکہ اگر یہ کوئی بھی کیونکہ یہ موائل یوز نہیں کرتے ہیں اگر یہ موائل بھی یوز کرتے ہیں تو ان کے او جی ڈی ویوز جو ہیں ان کا موائل استعمال کیا جاتا ہے تو یہ کیونکہ ہم نے جب دیکھا تھا ڈھانگری کی گھٹنا اور اس کے بعد کئی گھٹنا ہی ہوئی اس کے بعد کئی او جی ڈی ویوز پہ اسی علاقے میں دبش دبش کی گئی تھی جو کے علاقے میں کئی او جی ڈی ویوز کو اٹھایا گیا تھا ان سے پوشتاش کی گئی تھی تو یہ صاف ہو جاتا ہے یہ تو پولیس بھی مانتی ہے کہ جو او جی ڈی ویوز ہیں کچھ ایکٹیو ہو چکے ہیں کیونکہ پاکستان کی کوشش یہ ہے آئی ایس آئی کی کوشش یہ ہے کشمیر گھاٹی میں ہم نے دیکھایا ہے کہ اگر کوئی آنترکواردی گھٹنا ہوتی ہے یا آنترکواردی آتے ہیں تو کچھ ہی دنوں میں یا کچھ مہینوں میں ان کا صفایہ ہو جاتا ہے اب وہ نئے راستے کھوشنے کی کوشش میں ہیں یعنی کی ان کا مطلب ہے کہ نئے جو ہیں ایسے موچے کھول دیا جائیں جمہو سوبے کو جو ہے آنترکوارد کی بٹی میں جھونگ دیا جائے وہاں پر ملٹینسی کو ریوائیو کر دیا جائے تاکہ جو ہے اسکیوٹی فورسز کے لیے چیلنجز جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں اور جب وہ چاہیں وہ آ کے گھات لگائیں حملہ کرتے ہیں اور ہمارا نقصان پہنچ آتے ہیں اس کے واپس جا کے اپنے سیف ہائیڈ آؤٹس میں انہی گھنے جنگلوں میں چھپ جاتے ہیں لیکن اب جو انٹیلیجنس انپوٹس ہیں جب یہاں گندہ خواست میں جب اٹیک ہوا تھا اس کو بھی بتایا گیا تھا انٹیلیجنس انپوٹس اب کافی آنے لگی ہیں سینا کے پاس اور یہاں پہ اسی بیسٹ پہ جو ہیں سینا اپنے آپریشن کو چلاتی ہے اور اس میں ان کو سفلتا بھی حاصل ہوئی ہے یعنی کی جو سینا بھی اسی کوشش میں ہے کہ جو انتقواری چھپے ہوئے ہیں جو دس سے گیارہ بتایا جاتے ہیں ان کی سنکھیا کہ یہاں پہ پاکستانی ٹیررسٹ بھی ہیں اور لوکل بھی کچھ ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ تر پاکستانی ہیں کیونکہ لوکل جو ہیں لوکل اوڈی ڈیویوز ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں یعنی کی وہ اوڈی ڈیویوز جنہوں جو پہلے آن تقوار آن تقوار میں تھے لیکن بعد میں انہوں نے جب سرنڈر پالسی آئی تو سرنڈر کیا اس کے بعد وہ عام لوگوں میں شامل ہو گئے لیکن اب یا بندوق کی نوپے یا ڈرادم کھا کے یا پیسے سے جس طرح سے بھی آئی ساری چاہتی ہے کہ ان کو ریوائیو کیا جائے تاکہ جمہوں میں جو ہے جمہوں کے پیر پنچال کا جو علاقہ ہے پونچ ہے رجوری ہے کالا کوٹ ہے تتا پانی ہے اس طرح کے علاقوں کو جو ہے بہت شکریہ آپ کا تمام تفصیل دینے کے لیے راجن اور اس پر آپ نظر بنا رکھیں اپڈیٹ کے لیے پھر آپ کے پاس واپس نوٹیں گے